نحمدہو و نسلی علی رسول کریم ام آباد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَا یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں آپ آسانی کا مطلب کیا ہے اس کو آپ سمجھئے میرے دوست ہیں ناڑی میں وہ میڈیکل سٹور چلاتے ہیں عجیب بات ان کے میڈیکل سٹور کی سنی کے رات دن چلاتے ہیں یا پورا دن کھولتے ہیں یا پوری رات کھولتے ہیں نہیں ڈاکٹر بیٹھتے ہیں ان کے کرینک کے ساتھ ان کا میڈیکل سٹور ہے صرف دو گھنٹے میڈیکل سٹور کھولتے ہیں صرف دو گھنٹے باقی سب فری اللہ نے ان کو اتنا رزق دے دیا ہے اس رزق میں اتنی برکت دے دی ہے کہ ان کی نسلوں کیلئے کافی ہے صرف دو گھنٹے میں جو رب ایک بڑی فیملی بڑے خاندان کو بڑے شہنہ انداز سے پال سکتا ہے وہ رب ایک گھنٹے میں بھی پال سکتا ہے وہ آدھے گھنٹے میں بھی اور بغیر کسی اسباب کے بھی پال سکتا ہے بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ اللہ کی رسول کے فرماوردار بن جائیں اگر اللہ اللہ کی رسول کی نافرمانی ہو تو بارہ گھنٹے دھوپ پہ کڑکتی دھوپ پہ آپ کمائیں گے اور چوبیس گھنٹے ڈے اور نائٹ بھی کمائیں گے تو بھی برکت نہیں ہوگی اگر نافرمانی کریں گے فرماوردار بنیں گے اللہ تھوڑی میں برکت ڈال دیں گے نسلیں کھائیں گی نافرمان بن دیں گے بہت جدہ کماتے کماتے تھک جائیں گے آپ کی نسلیں بھی تھکتی رہیں گی تو بھی پریشان رہیں گے اور تنگ رہیں گے اس کا ٹوٹل دار و مدار برکت اور نحوست آمال اور بدعملی اتبا اور نافرمانی ہیں رحمان کا راستہ یہ شیطان کا راستہ فہدائنہن نجدین امہ شاکرہ و امہ کفورہ کہ اگر آپ شکر گزار بندے من جاؤ گے اللہ کی طرح متوجہ رہو گے اور نیکی بھلائی کی طرح متوجہ رہو گے تو تھوڑی سی رسکی ملہ بڑا وہ عطا فرما دیں گے یعنی اس میں برکت عطا فرما دیں گے لیکن اگر نافرمانی کریں گے گناہ کریں گے اللہ اللہ کی رسول کی نافرمانی میں لجے رہیں گے تو کماتے کماتے تھک جائیں گے اور آپ کو خاندار بھی نہیں پل سکے گا یہ ہے اصل فلسفہ نیکی کریں یا برائی کریں اسی پر آپ کا دار و مدار ہے زندگی کا اسی پر آخرت کا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو حتمی سمجھیں اور اس کو قول فیصل سمجھ کر حرف آخر کے طور پر اس کو لیں گے آج کے بعد یہ نیکی کریں گے تو برکتیں بھی لیں گی گناہ کریں گے تو نحست نحست کا وبال ملے گا تو آئیے کیوں نہ ہم پیدا ہی نیکی کے لئے کی ہیں اور برکت ہی نیکی کے ساتھ ہے اور زندگی کا مذہب ہی نیکی کے ساتھ ہے نافرمانی میں تو وبال نحست ہے پریشانی ہے مصیبتیں دکھ درد ہیں کیوں ہم دکھ درد خریدیں آئیے تیہ کر لیجئے آج کے بعد صرف نیکی کرنی ہے گناہ نافرمانی بری عادتیں برے کام سب چھوڑ دینے ہیں آپ کی نصروں کے لئے رزق اللہ کافی کر دے گا تھوڑے سے اس میں جو رب دو گھنٹے میڈیکل اسٹور کھلوا کر ان کی پوری فیملی کو شاہن انداز میں پال سکتا ہے وہ رب وہی رب آپ کو بھی ایک سے دو گھنٹے میں پال سکتا ہے ڈیوٹی کرنے پر لیکن آپ بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے پنر گھنٹے جوٹی کرتے ہیں آپ کے رزق میں برکت نہیں سمجھ لیجئے کوئی نافرمانی ہوئی آئیے نیسیر سعظم کیجئے اللہ اللہ کے رسول کے فرما بردر بن جائیے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی رائیں گے